ندیم رضا کا سلام بات کرنی ہے کرونا ویکسین کی جو دنیا کے باسٹھ نمالے کے دس کروڑ افراد کو لگائی جا چکی ہے اور اب بالاخر پاکستان میں بھی چین کی طرف سے اتیہ کی گئی پانچ لاکھ ڈوز پہنچ چکی ہیں اور سوال یہ ہے کہ جو پانچ لاکھ کے ویکسین آئی ہیں اور پاکستان کے عبادی ہے بائیس کروڑ اور کیا اس عبادی کے لیے کافی ہوں گے ایک یہ چیز ہے دوسری یہ چیز ہمارے ادارے ہیں اسلام آباد میں کراچی اور ہر شہر میں بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں ریسرچ ہو رہی ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہاں پہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے اس پہ کچھ سوالات ہیں جو میں آخر میں یہ اٹھانے چاہوں گا تو بات کرتے ہیں کرونا ویکسین کی جو پہلی کھے پاکستان پہنچی ہے پانچ لاکھ کی لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا ہے دو تین روح سے صورتحال چل رہی تھی کہ کس طرح سے یہ لائے جا رہی ہے کہ پروٹیکول جو اس کے لیے اختیار کیا گیا تھا کہ کبھی جہاز تیار ہو جاتا ہے چائنا جانے کے لیے کیب لینے کے لیے اور ماں پہنچ جاتا ہے لینڈ کر جاتا ہے پھر یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد یہاں آتی ہے اور پھر اس کی تقریب رہنمائی ہوتی ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی کہ جس جہاز میں آئی ہوتی خصوص پرواز کے ذریعے وہ لائے گئی ہیں پاکستان میں یہاں روکوں میں آپ کو ایک ہی ثقافت اور کلچر جو ہماری ہے جس میں جب توفے طاحت دیئے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ توفے دیتے ہیں کسی کو کیا کبھی آپ نے اس طرح سے کیا ہے کسی کو شادی پہ برڈے پہ یا کسی کی انداد کرنی ہو تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کوئی چیز رکھی ہے آپ کو اتیہ کرنے کے لیے یا آپ کو توفہ دینے کے لیے تو آپ آئیں اور میرے گھر سے آ کے لے جائیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا ہم نے ہماری زندگی میں تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا جب کسی کو دینا ہوتا ہے تو خود گھر چل کے جاتے ہیں توفہ دیتے ہیں وہ شادی ہو سالگیرہ ہو اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو وہ توفہ کسی دوست کے ذریعے یا کسی یا اب جدید دور میں ہم داخل ہوگئے ہیں دوسرے شاد میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے بک کر دیتے ہیں کوئی مختلف ادارے بن چکے ہیں جن کے ذریعے آپ کال دیں ان کو ایڈرز دیں پیمنٹ کریں اور آپ کے گھر پہ توفہ پہنچ جائے کرتا ہے تو بات یہ ہے جب چینے سے پانچ لاکھ دوز دیں تھی اور جبکہ دسمبر سے وہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا تھا پاکستان میں سے پانچ لاکھ دوزز آئی ہیں تو اس کے لیے بھی جو پروٹیکل اختیار کیا گیا یہ ہمارا ہی تیارہ لینے کے لیے گیا اب وہ یہ جو ایک ڈوز ہے اس کو کہا جا رہا ہے مختلف پرائیسز ہیں دنیا بر میں رائے جو رہی ہیں کوئی پانچ ڈالر کوئی چھے ڈالر اس طرح سے اگر یہ پانچ ہم اس کو لیں تو یہ کوئی بنتی ہے غالباً پچیس سے تیس کروڑ روپے پاکستانی کی غالباً اگر یہ میرے ایک اسٹیمیٹیڈ ایک ویلیو میں لگا رہا ہوں تو اس کے لیے ہمارا ہی جا جاتا ہے پھر جس طرح سے ہم نے ٹیلویجن کی اوپر لائیو دکھایا اور بھرپور اس کی ترجمانی بھی کی گئی ہے کیا اس طرح سے جو کوویٹ کے سلسلے میں ہمارے پاس دیگر بہت ساری چیزیں آئیں ہیں ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کی طرف سے بھی ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے کیا ماضی میں اس طرح کی مثال نکتی ہے میں کہ پانچ لاکھ ڈالر دینے کے اوپر اتنی بڑی تقریب کی جا سکے اب سوال یہ بھی ہے کہ اس میں چین کو ہم نے اپریسیئٹ کیا ہے اس اقدام کے اوپر یا اپنی ہم نے گورنمنٹ نے اس کا کیا نہیں کہنا چاہیے سہرہ پر سر باندھا ہے کہ یہ دوز کسی بھی صورت میں پاکستان آئی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ملک کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے اس کے اندر کہ پانچ لاکھ ڈالر کے اوپر اتنی بڑی تقریبات ہنے کی اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں یا جو ہمارے ملک کا ایک پہلے حصہ گوہ کرتا تھا مشرق پاکستان جو بانگرہ دیش کی صورت میں ہے وہاں پہ بھی بیس لاکھ ڈالر کے دی گئی ہیں ہمارے پڑوسی ملک نے جس طرح سے دی ہیں دنے کے ساتھ ممالک کو یہ اتیار دی ہیں کیا اس طرح کی مثال کہیں ملتی ہیں وہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ تو بانگرہ اور بانگرہ دیشتان اور سری لنکا میں بھی آخر کیا کیا ہے ہم نے اپنے ساتھ اپنے اداروں کی اس میں بالادستی قائم ہم نے کی ہے یا ان کی تظلیل اس میں ہوئی ہے اور یہ تو ایک ایس پارٹ ہے دوسری ایک پچر آپ دیکھیں اس کے لیے جو انسی او سی کے سربراہ ہیں اسد عمر وہ اور وزیر خارجہ یہ پانچ لاکھ ڈال سرب لانے کے لیے اور اس طرح سہرہ اپنے سر سجانے کے لیے اس میں بھی لڑائی ہوتی رہے ٹویٹ ہو رہی ہیں دو دن سے کہ ایک وزیر موصف کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ کال میں نے کی تھی چین کے سفیر کو تو یہ ہی ائرپورٹ پہ بھی ہوا کہ اسد عمر صاحب وہاں موجود نہیں تھے وزیر صحت اور وزیر خارجہ نے یہ ریسیف کی اور اس کی یہ باتچیت کی میڈیا ٹاپ بھی وہاں پر ہوئی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیا کارنامہ ہے کہ دنیا کے باسٹھ ملکوں میں لگائے جائے چونکہ دس کروڑ افراد کو ہمارے آب بھاری ہیں وہ تو اس کا قیل یہ دے رہے ہیں کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کے چین کے ساتھ جو اچھے دیرینہ تعلقات ہیں یہ اس کا سمارے اگرمند کا اس میں کچھ بھی نہیں ہم ان دونوں چیزوں کو ایک طرف اگر رکھ دیں سوال یہ ہے کہ ماضی کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومت ہیں انہوں نے اس طرح کے ادامات کے لیے پیجگی جو ویکشن بنتی ہیں یا ریسرچ ورک ہوتا ہے اس کے لیے اس ملک میں ہم نے کیا کیا ہے اتنے ادارے بنے میں ہیں وہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے کیا کوپی پیسٹی وہاں پہ صرف ہو رہا ہے یا وہاں جو ہم پیسٹی ڈاکٹرز بنا رہے ہیں یا آگے نکل رہے ہیں کیا وہ کوپی پیسٹے آ رہے ہیں کبھی اس جانب ہم نے سوچا کہ دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہاں پہ ویکشن بن بھی گئیں لگ بھی رہی ہیں وہ دوسروں کو بھی فیسٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں صرف اسی کے پر آسرہ رہتا ہے کب کوئی دے گا تو پھر اپنے لوگوں کو ویکشن لگائیں گے گو کہ ہمارے ملک کے عبادی بائیس کروڑ ہے اس میں کیا ایک ذہن بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ویکشن بنا سکے اتنی ڈرم بیٹنگ ہوتی رہی ہے اور دعوے بھی کر دی جاتے ہیں سب کچھ پلازمہ بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے لیوزز لیکن اس کا کوئی عملی مظاہرہ سامنے نہیں آتا کم سے کم ہمیں اپنے اداروں کو دیکھیں ان کی طرف توجہ دیں کہ زیر سرچ ورک وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا ذہن کس طرح کے ذہن تیار ہو رہے ہیں اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے اور یہ اس میں قصروبار ماضی کی حکومتیں بھی ہیں اور موجودہ حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے اس جانب ہمیں ضرور توجہ دینی ہوگی اور یہ بھی کہ پاکستان کی جو ایک سوڑی سی فگرز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ پاکستان کی بائیس کروڑ عبادی میں سے چالیس فیصد وہ ہیں جو چودہ سال سے کم عمر کے افراد ہیں انہیں یہ ویکسین نہیں لگنی کہ جو بالغ افراد ہیں انہیں لگ سکتی ہے اور ان میں سے جو انتہائی کم لوگ ہیں جنہیں فوری طور پر ویکسین لگنے کی ضرورت ہے اب وہ کیا یہ پانچ لاکھ ویکسین اب کس طرح سے لگائی جائیں گی بعض افراد کا دیو یہ بھی کہنا ہے اعلیٰ شخصیات کا کہ وی وی آئی پی جو افراد ہیں پہلے انہیں لگائی جائیں گوہ کے اسٹیٹمنٹ تو یہی آیا ہے کہ جو ہر اول دستہ ہے جو پہلے ماہ طور پر پہلی صف میں لڑ لے ہیں جو کرونا کے خلاف وہ ڈاکٹرز ہیں پیر میڈکل سٹاف ہیں انہیں دے جانے چاہیے بلکل حق انہی کا بنتا ہے گوہ کے ان کے لیے جو ہے احتیاطی تعدابیر پہلے بھی اختیار کی جانے چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداب میں ڈاکٹرز اور ہمارے پیر میڈکل سٹاف وہ شہید ہو چکے ہیں اسے رائے حق کے شہید ہیں انہیں بھی افریشیٹ کرنا چاہیے اور جتنے رہ گئے ہیں ان سب کو پہلی فرصت میں یہ ویکسین کی ڈوز دینی چاہیے تو بات بس اتنی ہے آخر میں کہ ہمیں اس جانے توجہ دینی ہوگی یہ جو ہم کھیل کھیل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو اپنی یعنی کہ ناکامی کا ہم جساں سے مزاق اڑا رہے ہیں کے ڈوز کے لیے اور پھر اس کے بعد پانچ لاکھے باقی پرائیوٹ سٹر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے آئے ہیں وہ کریں کیا پرائیوٹ سٹر ہمیں مفتمے لوگوں کو ویکسین لگائیں گے جہاں پہ ایک کرونا ٹیسٹ ہی ہے جو بارہ ہزار سے چل رہا تھا اب کہیں جا کے سارے چھے سات ہزار کا بنائے ایک ماضی کی مثال جو ڈینگی وائرس آیا تھا پنجاب میں توسوہ شہباز شریف وزیرالہ تھے تو اس وقت بھی جتنی لیپس ہی ہزاروں روپے لے رہی ہیں تھی ٹیسٹ کے لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ صرف انتہائی کم پیسے میں ڈیڑھ سو روپے میں ٹیسٹ کرنا ہوگا اس کے خلاف اتجاج بھی ہو سب کچھ کیوں جب دیکھیں وبا آتی ہے وبا کسی کو نہیں دیکھتی اس میں تمام تر توجہ اسی جانب ہونی چاہیے تو انہوں نے اس پہ سکت ایکشن لیا اور وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے میں ہی پرائیوٹ لیپس کو بھی کرنا پڑ گیا تھا جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے خلاف کاروائی کی تھی کیا ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو انصاف کے نام پر مارز وجود میں آئے گی تھی اور انصاف سب کے لیے سب کی دہلی سے پہنچانے کا انصاف کی یقین دھانی کرائی گئی تھی کیا جیسے کرنا ٹیسٹ میں لوگوں کو لوٹا گیا ہے کیا ویکسین کے نام پر بھی لوگوں کو اسی طرح سے لوٹا جائے گا جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی باگ دوڑ ساری کیونکہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر پا رہی وہ اسے پانچ لاکھ کا عطیہ لائی ہے باقی جو خریدنے کے چائنے سے ایک سوڑا ہوا ہے وہ بھی آگے آنا ہے تو اس جانے بھارپور توجہ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو جب وبائی آتی ہیں اس میں حکومت پیسہ کمانے کا نہیں سوچتی ہیں اس میں صرف اور صرف عوام کی جانے بچانے کا سوچتی ہیں بہت شکریہ خدا حافظ